اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل علیہ وآلہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک موجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو دنیا کا بہت ہی مشہور ترین وظیفہ ہے بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے اس عمل کی ریکویسٹ کی ہے علیہ وآلہ یہ صرف ایک وظیفہ ہی نہیں ہے یہ ایک موجزہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزمالیں اور کچھ دنوں بعد آپ اپنی زندگی پر اپنے حالات پر نظر ڈالیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں آپ نے اپنے دل میں جو خواہشیں جو مرادیں دبا رکھی ہیں اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے کتنی ہی آسانی سے ایک کے بعد ایک پوری فرماتے جائیں گے یقین مانے یہ عمل مجھے خود ذاتی طور پر اتنا پسند ہے میرا پسندیدہ وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں علوہ علوہ جو میرے بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میرے ساتھ کمالات ہونے شروع ہو جائیں کمال ہی ہو جائے زندگی میں سکون آ جائے زندگی میں بہار آ جائے تو آج کا یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار ضرور کر لیں میرا ایمان ہے کہ آپ کی تقدیر بھی اللہ رب العزت بدل دیں گے انشاءاللہ اللہ علوہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ٹینشنیں ہیں یا کوئی بھی ایسی آپ کی خواہش ہے حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی تو ان پر عمل کر کے کیونکہ یہ قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے سامنے وظائف پیش کیے جاتے ہیں آج کا وظیفہ بھی قرآن کی چھوٹی سی ایک صورت کا وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل ہوتا ہے کسی ایک مصیبت کا حل ہوتا ہے کوئی ایک ٹینشن دور ہوتی ہے یا کوئی بیماری ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی دلی کوئی ایسی حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تھی تو اللہ والو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی علاوالو اس عمل کے کرنے والے کا بے شک اللہ رب العزت ہاتھ کھول دیتا ہے تین سے پانچ منٹ کا یہ وظیفہ آپ کی بگڑی تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے یہ وظیفہ کسی بھی حاجت یا پھر کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لئے بے حد مجرب ہے خاص کر کے رزق میں اضافے کے لئے دولت کے لئے کریں گے تو انٹینسٹی اور ویلویسٹی اتنی زیادہ اس کی بلند رہتی ہے کہ فوراں اثر شروع ہو جاتا ہے اگر کسی کو میری بات پر کوئی شک ہے تو عمل کرنے سے پہلے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر لیں بینک بیلس چیک کر لیں آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے اس کو چیک کر کے لکھ لیں اپنے پاس رکھ لیں اور اس عمل کو شروع کر دیں آپ کے پاس کتنا پیسہ روپیہ ہے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ہاتھ کھولا ہے کہ نہیں کھولا آپ خود حیران ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آخر کیسا موجزہ ہے آخر یہ کیسا طاقتور وظیفہ ہے پاورفل عمل ہے یہ موجزہ ہی ہو گیا میری زندگی میں یہ کیسے کمالات ہو رہے ہیں میری زندگی میں اور اگر کوئی بھی انسان اس وظیفے کو بیماری سے شفا کے لیے کرے گا تو اللہ رب العزت شفا ہی نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ صحت والی لمبی زندگی بھی عطا فرمائیں گے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کچھ ہی دنوں میں شادی کا ایسا پیغام ملے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہے کہ رشتے آتے ہیں لیکن انکار ہو جاتا ہے یا کہیں پہ بات بنتی ہے اور بن کر بگڑ جاتی ہے اگر کوئی بھی ایسا معاملات ہے تو آپ ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزمائیں اور اگر کوئی رزق میں فراوانی کے لیے کرتا ہے دولت اور نوکری کے لیے کرتا ہے نوکری نہیں ہے یا پھر نوکری میں آپ کو ترقی چاہیے تو اس نیت سے اس وظیفے کو کر لینا اگر کوئی پیسوں کی وجہ سے شدید تنگی کا شکار ہے تو گھر میں اتنی تنگ دستی ہے کہ ایک ایک پیسے کے لیے مختاجی ہے تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ ایک بہترین نعمت ہے اللہ والو آج کا پھر یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے گھر میں اگر اتنی آپ کے تنگ دستی ہے کہ آپ ایک وقت کا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت آپ سوچتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ رزق کی برسات کر دے گا اللہ والو آج سے ہی اس وظیفے کو لکھ لیں اور آج سے ہی اس وظیفے کو کرنا شروع کر لیں اور اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا دکان ہے پر دکان پر گاہک نہیں آتے نوکری ہے پر پرموشن نہیں ہو رہا یا پھر سیلری کم ہے اس میں گھر کا گزارہ نہیں ہو رہا گھر کے لوگ زیادہ ہیں سروائیو نہیں کر پا رہے تو پھر کسی کے کاروبار میں ایسا مسئلہ ہے کہ کرز لینا پڑ رہا ہے اور ایسا کیا کیا جائے کہ کاروبار جلدی سے چل پڑے تو اس وظیفے کو اپنے روز کا معمول بنا لینا کسی اگزیم میں یا پھر انٹرویو میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ریزلٹ حاصل ہوں گے یعنی آپ صرف رزق روزگار یا دولت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک مسئلہ مسائل کے لیے ہر حاجت کے لیے ہر مراد کے لیے کوئی ایسی مراد جو آپ کے دل میں ہی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اس مراد کی نیت سے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ ہوتا لہوالعزیز آپ کا کام اللہ رب العزت ضرور کر کر ہی رہیں گے اللہ والو آتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے باوضو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے آپ نے دن میں ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے صرف اور صرف تین سے پانچ منٹی لگتے ہیں اس وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ والو آپ نے حسب توفیق صدقہ ضرور کرنا ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نمازیں فرض نماز ادا کرنی ہے یعنی کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں یا زہر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں یا اثر کے بعد کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے تین بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے رحمتوں اور برکتوں والے فضیلتوں والے نبی پر فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر تو ان کو ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورة العلم نشراح کو پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة علم نشراح تیسویں سپارے کی چھوٹی سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشراح لکا صدرك ووزعنا انکوزرک اللذی انکذ زہرك ورفعنا لکا ذکرك فإنما لأسری يسغا فإذا فرغت فنسب وإلا ربک فرغب اللہ والو یہ چھوٹی سی صورت ہے جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو یہ آپ کی زبان میں اس کی اتنی تاثیر آ جائے گی کہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کا ہاتھ کھولتے جائیں گے آپ نے گیارہ بار سورہ علم نشراح کو پڑھنا ہے اور گیارہ بار ہی اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے یعنی کہ جب بھی شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے گیارہ بار سورہ علم نشراح کو پڑھنے کے بعد آخر میں تین بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سامنے رکھ کر ہتھیلی پر تین مرتبہ دم کرنا ہے یعنی کہ اپنے تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے اور پھر یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے یا اللہ یا رب کریم یا رب رحمان یا رب غفور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم میرا ہاتھ کھول دے میرے رزق میں برکت عطا فرما دے یا میرے مالک میرے رزق میں فروانی پیدا کر دے میرے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے میرے مولا تو ہی میرا رب ہے میں تیرے سامنے ہی گرگڑا ہوں گا تیرے سوا میرے پاس کوئی اور آثرا نہیں ہے تو میرے اللہ یا رب العالمین میرا ہاتھ کھول دے آپ نے اس طرح دل کھول کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے رو رو کر گرگڑا کر دعا کرنی ہے اللہ والو جب انسان رو کر گرگڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں پر اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ کیسے آجزی اور انکساری کے ساتھ میرے سامنے سربسجود ہے اور مجھ سے دعا کر رہا ہے مانگ رہا ہے جاؤ میرے بندے کو عطا کرو جو یہ مانگ رہا ہے تو اللہ والو اگر آپ کو رونا نہیں آتا آپ کو گرگڑانا نہیں آتا تو کم سے کم رونے والا مو ہی بنا کر بیٹھ جائیں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایسے اللہ رب العزت ایسے آپ کے جسک میں برکت ڈالے گا ایسے آپ کا ہاتھ کھولے گا ایسے آپ کو رزق میں دولت عزت شہرت ترقی دنیا میں ہر مقام ملے گا ایسی اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چھوٹی سے یہ صورت ہے تیسویں سپارے کی صورت ہے سورہ علم نشروح اس کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اگر میں اس صورت کی فضیلت کو بیان کرنے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ سب لوگ ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پھر میری زندگی کم پڑ جائے گی کہ میں اس کی آپ کو فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد اس عمل کو لازمی کرنا ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں صرف دو تین منٹ لگیں گے جب آپ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ دو سے تین منٹ میں آپ اس کو مکمل کر لیں گے جہاں آپ نماز پڑھنے بیٹھیں وہاں پر آپ نے اس بات کا احتمام ضرور کرنا ہے جیسے جیسے ہی آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ العزیز کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح طور پر جو موجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ والو آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی آپ کو نظر آئے گا کہ کاروبار میں کس طرح ترقی ہو رہی ہے رزق بڑھ رہا ہے کاروبار اچھا چلنا شروع ہو گیا ہے اللہ والو ایک دن آپ ایسے مقام پر جا پہنچو گے کہ لوگ بھی آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم اتنا کرم و فضل آپ پر ہو رہا ہے یہ وظیفہ آپ کی بگڑی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا آپ زندگی میں ہر طریقہ ہر وظیفہ ہر عمل کر کر کے ازما چکے ہیں کچھ بھی اثر نہیں کرتا تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور ازما لو سورہ علم نشرح کا یہ وظیفہ ہے اور گیارہ مرتبہ اپنے اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرتے رہنا ہے اللہ والو صدقہ مسیبتوں کو بھلاؤں کو ٹالتا ہے آپ کسی بیوہ کی مدد کر دیں کسی غریب کو راشن دلا دیں کسی کی بیٹی کی شادی میں حصہ ڈال لیں جتنی آپ کی حیثیت ہے اللہ والو کسی کے بچے کو سکول بھیج دیں اس کی فیس دے دیں کسی کو کھانا لے دیں کسی کو کپڑے لے دیں جتنی آپ کی پہنچ ہے تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اتنا رزق آپ کو عطا فرما دیں گے اتنا رزق آپ کو عطا فرما دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ارشاد باری طالع ہے کہ اگر میرا بندہ میری راہ میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو دس روپیہ عطا فرماتا ہوں کیونکہ دس گناہ اس کو عجر ملتا ہے اس جیز کا تو اللہ والو آپ اس بات کا توقل رکھیں اس بات کو ایک ہزار پرسنٹ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں اور یقین کریں کہ میں خود اس عمل کو کرتی ہوں اگر مجھے پیسوں کی کہیں ضرورت ہوتی ہے تو جتنے مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس حساب سے صدقہ کرتی ہوں اللہ رب العزت شام تک میری اس مسئیبت کو میری پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اور مجھے دس گناہ اس سے زیادہ ملتا ہے آپ نے اگر سو روپیہ دیا ہے آپ ازما کے دیکھ لیں میں نے بہت بار اس وظیفے کو ازمایا ہے اللہ والو اگر میں نے سو روپیہ کسی کو صدقہ دیا ہے تو مجھے شام